بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 کلومیٹر شمال میں واقع ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر 6,240 ملین روپے کی لاغت آئے گی اور چین مکمل طور پر ائرپورٹ کی تعمیر کے لیے مالی گرانٹ پراہم کر رہا ہے وزیر آزم عمران خان نے 29 مارچ 2019 کو نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سنگے بنیاد رکھا اس گرین فیلڈ ائرپورٹ میں کارگو ٹرمینل کے ساتھ ساتھ ایک جدید ٹرمینل کی امارت بھی شامل ہے جس میں سالانہ 30,000 ٹن کی ہینڈلنگ کی گنجائش موجود ہے جبکہ اس کے علاوہ ایسی اشیاء جو موسم کی صورتحال کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں ان کے لیے ریفجریشن کی سہولت بھی نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود ہیں جو کہ عالمی سٹنڈرڈ کے عین مطابق ہوگی CAA نے پاکستان کے نئے ہوائی اڈے کا معاہدہ چینی مواصلاتی تعمیراتی کمپنی ٹرپل سی کو دینے کے لیے ڈیزائن سے نوازا تھا جس کی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 2022 تک یہ کمپنی اس ائرپورٹ کو مکمل کر کے پاکستان کے حوالے کر دے گی دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں موسیقی